موسیقی موسیقی نیوٹرلز کو خبردار کیا تھا کہ سازش کامیاب ہوئی تو معیشت ڈوب جائے گی شاکترین کو کہا کہ ان لوگوں کو جا کر بتاؤ جو اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں امران خان کا مردان جلسے میں دھواندھار خطاب کہا جب ملک ترقی کر رہا تھا تب انہوں نے مل کر ہماری حکومت گرائی سازش کرنے والے ایک ایک میر جعفر کی شکل میرے دل پر نقش ہے الیکشن کی تاریخ نہ دی تو عوام کا سمندر سب کو بہا کر لے جائے گا سزایاتہ اور مفرور نہیں عوام فیصلہ کرے گی کہ ملک کی قیادت کون کرے گا کیا ہم امریکیوں کے غلام ہیں ہم ان کے نوکر ہیں چیف جسس پاکستان سازش کی کھلی تحقیقات کرائیں شہباز شریف اور عاصف زرداری امریکہ کے غلام ہیں نواز شریف سے زیادہ بزدل آدمی زندگی میں نہیں دیکھا بلاول امریکہ جا کر پیسے مانگے گا کہ ہماری مدد کر دیں ورنہ امران خان واپس آ جائے گا چیف الیکشن کمیشنر کی موجودگی میں انتخابات صاف و شفاف نہیں ہو سکتے سابق حکومت کے آئی ایم ایف معاہدے سے نکلیں گے تو ڈالر نیچے آئے گا وزیر خزانہ مفتا اسمائل نے واضح کر دیا تاہاں ڈالر کی پرواز اور مہگائے میں اضافہ امران خان کے معاہدوں کے اثرات ہیں امران خان کے کیے معاہدوں کے چنگل سے نکلیں گے تو سٹاک مارکیٹ اوپر جائیں گی سابق حکومت معیشت کو جس نہج پر چھوڑ کر گئی اسے واپستانہ آسان کام نہیں پیٹول پر سبسیدھی نے پاکستان کی موشی صورتحال کو شدید مالی دباؤ سے دوچار کیا پیٹول خیمدوں پر حکومت کو اربو روپے کا نقصان ہو رہا ہے اتنا بڑا خسارہ کوئی بھی حکومت برداشت نہیں کر سکتی ایسی وجہ سے تمام مارکیٹوں میں ہلچل ہوئی اور مہنگائی پھیل رکھی ہے وزیر تات مریم ورنگ زیب نے کہا معیشت کی تباہی اور ڈالر کی تاریخی بلندی کا مجرم عمران خان ہے عمران خان نے عوام کو مہنگائی دی اور اب خود ہی شور بچا رہے ہیں ڈالر کا ٹاپ گئر روپے کو بہت ہی پیچھے چھوڑ دیا انٹر بینک میں ڈالر 192 روپے 53 پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قیمت میں 1 روپے 50 پیسے اضافہ ڈالر اوپن مارکٹ میں 194 میں فروخت ہوتا رہا ڈالر مہنگا ہونے سے ملکی قرضوں کے بوجھ میں 4400 ارب روپے کا اضافہ ہو گیا دوسری طرف کاروباری ہفتے کے آخری روز سٹاک مارکٹ میں تیزی کا رجحان دیکھنے میں آیا مارکٹ کے اختتام پر 588 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہنڈرڈ انڈیکس 43486 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا لندن ملکی سیاست کا مہور نون لیگ کی آج پھر بیٹھا وزیر اعظم شہباز شریف آج پھر نواز شریف سے اہم ملاقات کریں گے آئندہ انتخابات کے فوری انعقاد یا ایک سال بعد الیکشن کرانے سے متعلق بات چیت ہوگی خواجہ صرف نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ نون لیگ کو اکیلے فیصلے کرنے کا حق حاصل نہیں اتحادیوں کے ساتھ مل کر فیصلے کریں گے ساد رفیق نے کہا فسادی ٹولے کو ملک میں فتنا پھلانے کا موقع نہیں ملے گا ہم بہت جلد فورڈ پوزیشن پر کھلتے ہوئے نظر آئیں گے دوسری جانے پنجاد کابینہ کی تشکیل کے معاملات نواز شریف نے اپنے ہاتھ میں لے لیے شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز اور دیگر قائدین نے اپنی سفارشات نواز شریف کو بھیجوا دی مرم ڈسپوزس کانٹ نے دھماکہ خیز مواد کو دیسی ساختہ قرار دے دیا بی ڈی ایس کی ریپورٹ کے مطابق دیسی ساختہ بم میں ڈھائی کلو دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا بم میں بال بیرنگ اور نیچ بولٹ استعمال کیے گئے بارودی مواد کو سائیکل کے ساتھ باندھ کر ٹائم ڈیوائس کے مدد سے اڑایا گیا ادھر مشکوک سائیکل سوار کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آگئی پوٹیج میں مشکوک شخص کو سائیکل کھڑی کرتے دیکھا جا سکتا ہے گزشتہ روز صادر میں بم دھماکے میں ایک شخص جامھاک اور ساتھ زخمی ہو گئے تھے دہشت گردی کا یہ واقعہ اور جو ایک پہلے ہوا تھا میں بہن کرتا ہوں یہ کلیم کر دیتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ جی کوئی بلوچ آرگنائزیشن ہے کبھی کہتے ہیں سندھی آرگنائزیشن ہے دہشت گرد کا نہ کوئی مذہب ہے نہ کوئی زبان ہے یہ نہ سندھی ہے نہ بلوچ ہے نہ پنجابی ہے نہ بختون ہے یہ پاکستانی نہیں ہے انسانی نہیں ہے دہشت گردوں کو چن چن کر خاتن کریں گے چھپنے کے جگہ نہیں ملے گی وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ کا دو ٹھوک فیصلہ کہا دہشت گردی کو دوبارہ سر نہیں اٹھانے دیں گے کراچی پر برا وقت واپس نہیں آنے دیں گے دہشت گرد ظالم ہیں اور انسان نہیں حیوان ہیں وزیر علیہ سندھ نے جنہ اسپطال میں دھماکے کے زخمیوں کی عیادت بھی کی سندھ میں جرائم پیش آفرات کی اب خیر نہیں وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ ان ایکشن اپکس کمیٹی میں بڑے فیصلے سٹریٹ کرائم کبزہ مافیا اور ڈرگ مافیا کے خلاف آپریشن تیز کرنے کا فیصلہ آئی جی کو ان جرائم کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن کرنے کی ہدایت کور کمانڈر کراچی نے وزیر علیہ سندھ کے ساتھ تمام مجرموں کا ڈیٹا شیئر کر دیا کہا سات سو ستاسی ایسے مجرم ہیں جو بار بار جرائم کرتے رہتے ہیں پانچ سو چالیس افراد منشیات کا کام کرتے ہیں دو سو چالیس زمینی قبضہ کرانے میں ملابس ہیں وزیر علیہ سے نگاہ کسی صورت ریاست مخالف سرگرمیوں کو برداشت نہیں کریں گے نہ دن سکون نہ رات کو چین بجلی لوڈ شیڈنگ سے جینا مہار ملک مختلف شہروں میں سخت گرمی میں بترین لوڈ شیڈنگ عوام تڑپ کر رہ گئے کراجی شہر میں وارہ سے چودہ گھنٹے بجلی غائب رہنے لگی متعدد علاقوں میں مرمت کے نام پر صبح آٹھ بجے سے کئی گھنٹے تک بجلی بند رہی لاہور میں بھی بجلی کی آنکھ مچولی جاری ملتان گجنوالا کے شہری علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیا چھ گھنٹے تک جا پہنچا دنی علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ دس سے بارہ گھنٹے تک کی جا رہی ہے پشاور میں آٹھ سے بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے شہری بل بلا اٹھے سورج نے ہر جاندار کو بھون کر رکھ دیا سورج سوا نیزے پر آ گیا سارا دن ناگ برساتا رہا ملک کے مختلف شہروں میں سخت گرمی کی لہر جاری لوکے تھپیڑوں سے شہری بے حال جیکب آباد میں پارے کی ففٹی لڑکانہ اور دادو میں قیامت خیز گرمی پارہ انچاز ڈگری سینٹی کریٹ کو چھو گیا نواب شاہ روڑی پڑیدن میں درجہ رات اٹھالیس سینٹی گریٹ تک ریکارڈ کیا گیا ڈی جی خان اور رحیم یار خان میں پارہ سینٹالیس بکھر خانی وال بہاول نگر میں چھالیس سینٹی گریٹ تک گیا کراچی میں اکتالیس لاہور میں درجہ رات تینٹالیس ڈگری سینٹی گریٹ تک ریکارڈ کیا گیا میک میں موسمیات نے آئندہ چند روز میں مزید گرمی پڑھنے کی پیش روئی کر دی تحریک انصاف کا مردان میں پاور شو سابق وزیر دفاع پرویز خٹک نے جلسے سے خطاب میں کہا کہ امران خان کو دوبارہ وزیراعظم بنانا ہماری زد بن چکی جب عوام نکلیں گے تو حکمرانوں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی وزیراعلا کے پی محمود خان نے کہا امران خان کے مد مقابل کوئی نہیں یہاں شیر بابا نہیں صرف امران خان کے کھلاری ہے سینئر صوبائی وزیر عاطف خان نے کہا امران خان آئندہ انتخابات میں لوٹو کو ٹکٹ نہیں دیں نوٹ اور برات دیکھ کر امران اور پی ٹی آئی کی رال ٹبکنے لگتی ہے نائب صدر نون لیگ مریم نماز کی تنقیدیوار ٹوئٹ میں کہا ان کے تمام حصول پیسہ دیکھ کر ہوا ہو جاتے ہیں ملکہ خون چوسنے والے لوگ اسمبلیوں سے ایسے سٹیفے دیکھ کر گئے جیسے کبھی واپس نہیں آئیں گے یہ کس چیز کے تنخواہیں لے رہے ہیں مقبر بات کرنے کی آئین توڑنے کی سابق وزرداخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ ڈالر دو سو روپے کا ہونے جا رہا ہے سٹاک ایکشینج بیٹھ رہی ہے ریزرو آدھے رہ گئے ملک ڈیفالٹ بھی ہو سکتا ہے ایک ہی حل ہے اوبوری حکومت بنائی جائے اور الیکشن کرائے جائیں ورنہ ملک سرلنکا کے حالات کی طرف جا سکتا ہے فروخ خبیب نے ٹوئیٹ کی کہ حکومت چند ارب ڈالرز کے لیے آئی ایم ایف کی ساری شرائط ماننے کو تیار ہے شاکہ ترین نے اپنے دور حکومت کے معاشی آداد و شمار شیئر کر دیئے کہا ہم جب حکومت چھوڑ کر گئے تو معاشی آداد و شمار مصبت تھے ہمارے دور میں مالی خسارہ جیڈی پی کا چار فیصد رہا سادر یو ای ایک شیخ خلیفہ بن زید انہیان انتقال کر گئے شیخ خلیفہ بن زید انہیان نومبر دوہزار چار سے متحدہ اربع مرات کے حکمران تھے قبر ایجنسی کے مطابق ان کی موت پر یو اے ای میں چالیس روزہ سوک کا اعلان کر دیا گیا پاکستان میں بھی تین روزہ سوک کا اعلان پرجم سرنگو رہے گا وزیراعظم شہباز شریف آرمی جیف وزیر خارجہ بلاول بھجو اور آصف زیداری مریم نواز کا اظہار افسوس وزیراعظم نے کہا قومی سملی اجلاس میں سپریم کورٹ ڈیم فنڈز کی گونج ارکانے قومی سملی نے سپریم کورٹ کے ڈیم فنڈز سے متعلق سوال اٹھا دیا کہا ڈیر سال پہلے بھی پوچھا تھا کہ فنڈ کہاں ہے لیکن جواب نہیں آیا نون لیگی رکنے سملی فقیر احمد نے سوال کیا ڈیم فنڈز کے استعمال کا کیا ہوا ڈیپٹی سپیکر زاہد اکرم دورانی نے کہا جواب کے لیے جانی جنرل سے رابطہ کیا جائے گا ڈاکٹر فہمیدہ مرزا اور حکومت کی رکن شازیہ سوبیہ اسنم سوالات کے جوابات نہ ملنے پر برہم شکوا کیا کہ وقفہ سوالات میں جوابات ہی نہیں دیے جا رہے تو ہم یہاں کیا لینے آتے ہیں پنجاب اسملی کے اشلاس کی تاریخ پھر تبدیل پنجاب اسملی کے اشلاس سولہ مائی کی بجائے تیس مائی کو طلب کر لیا کیا پنجاب اسملی کے اشلاس پہلے سولہ مائی کو صبح ساڑھے گیارہ بجے ہونا تھا سپیکر چودری پرویجلاہی نے رولز پچیس بی اسملی قوانین قواعد و زوابط کے تحت اجلاس کی تاریخ تبدیل کی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی کھاریا میں وار گیمز میں شر کر آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے نئی ٹیکنولوجیز پر مہارت میں اضافے کے فیلڈ مظاہرے کا مشاہدہ کیا جنرل کمر جاوید باجوا نے مشکوں میں حصہ لینے والے فوجیوں کے جذبے اور مہارت کو سراہا سنٹرل کمانڈ کی سٹرائپ فرمیشنز کی منصوبہ بندی کے عمل اور آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا آرمی چیف نے دنیا بھر میں جاری تنازیات سے سبق سیکھنے پر زور دیا سندھ میں بلدیاتی الیکشن کا شیڈیول موطل کرنے کی استعدام مسترہ چیف جسٹس اندھائی کوچ نے کہا سوری ہم بلدیاتی انتخابات نہیں روک سکتے سپریم کوچ کا حکم نامہ موجود ہے اس طرح ہم انتخابات کیسے روک سکتے ہیں سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے شیڈیول کے خلاف پیچھ آئی اور جی ڈی اے نے درخواستے دے رکھی ہیں فراغوگی اور احسن جمیل کے آمدن سے زائد احساسوں کی تحقیقات میں پیش رفت فراغ خان اور احسن جمیل گجر کے خلاف مختلف اداروں سے جواب موصول ہونا شروع نیب لاہور نے مختلف اداروں کو سو سے زائد خطوط ارسال کیے تھے فراغ خان اور احسن جمیل کی موجینہ کمپنیوں کا ریکارڈ ایسی سی پی نے جمع کروا دیا ایف وی آر نے ٹیکس ریکارڈ اور ویلت سٹیٹمنٹ جمع کروا دیا نیب درائے کے مطابق مشتوہ بینک اکاؤنٹس کی معلومات کے لیے مختلف حکومتی اور پرائیوٹ بینکوں سے ریکارڈ موصول ہو رہا ہے جن اداروں سے ریکارڈ موصول نہیں ہوگا ان کو دوبارہ خطوط لکھے جائیں گے ایمکیم کے ناراض رہنماؤں کی واپسی ڈاکٹر صغیر سرینداجک اور وسیم آفتاب ایمکیم کے مرکز پہنچ گئے ایمکیم سابق عہدداران نے ایمکیم میں دوبارہ شملیت اختیار کر لی چولستان بھی خوشک سالی کے گہرے سائے درجہ حرارت پچاس سینٹی گیٹ سے تجاوز کر گیا مکینوں کی نقل مکانی پانی نہ ملنے سے اب تک سینکرو مووشی ہلاک ہو چکے وزیر پنجاب کے نوٹس کے بعد انتظامیہ متحرے ٹینکرز اور پائپ لائنوں کے ذریعے پانی کی فراہمی جاری بھارتی بوجھے کے قریب بجنوٹ کے مکین کموں کا کھارا پانی پینے پر مجبور حکومت سے موویشیوں اور انسانوں کے لیے فوری امداد کیا بھی کاغذی سٹام پیپرز کا ہوا دی اینڈ اب ہوگا راج ای سٹام کا مقصد شہریوں کو فراڈ سے بچانا ہے بورڈ آف ریونیو کے مطابق پچاس روپے والے سٹام پیپر بلکل ختم اب جاری اور استعمال نہیں ہو سکیں گے آن لائن کوٹ سسٹم کے تحت سو دو سو چھے سو اور بارہ سو روپے کے چار مختلف پیپرز جاری ہوں گے بارہ سو روپے والے سٹام پیپر پراپٹی معاہدوں ایگریمنٹس کے لیے استعمال ہوں گے